ہنجی نمازکار جائے ہند آپ سبی کا راجستان کلاسز کی یوٹیوب پلیٹ فرم پر بہت بہت سواغت ہے دوستو میں آدھر شکماؤت آپ سبی کا پہنہ بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور آج ہماری یہ جو کلاس ہونے والی راجستان جی کے کی کلاس ہوگی جیسا کہ آپ سبی کو بھی دیتے ڈیلی رابط کو نو بجے یہ راجستان جی کے کی شاندار سپیشل کلاس ہوتی ہے یہ آپ کے راجستان سیٹ ایگزام کے لیے ریٹ ایگزام کے لیے ہونے والی ہے دوستو بتا دینا چاہتا ہوں یہ پرکشا اپیوگی پرسن ہے یہاں سے پرسن آپ کو ایگزام میں اویشے دیکھنے کو ملیں گے لیکن ان سب سے پہلے آپ سبی کے لیے خوشکبری ہے کہ راجستان 10 پلس 2 سیٹ ایگزام کے ایڈمیٹ کارٹ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں ویب سائٹ پر ویباگ کے دوارہ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں رسم SSB کی ویب سائٹ پر جا کر یا پھر آپ ہمارے ایپ پر جا کر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو پلے سٹور پر آپ کو جانا ہے اور آپ کو پلے سٹور میں ٹائپ کرنا ہے راجستان 360 جب آپ راجستان 360 ٹائپ کر دیتے ہیں پلے سٹور میں جا کر تو آپ کو آپ کی اپنی راجستان کلاسز کی ایپ ہے جو دیکھو راجستان 360 ایپ اپنی ہی ایپ ہے تو اس میں آپ کو دیکھو ریٹ کی سیٹ کی ہائی کورڈ لڈی سی ایگزام سبھی ایگزام کے لیے رام بان ایم سی کیوز پی ڈی اپ مل جائے گی دوستو تین جار تین پلس پرشن پی ڈی اپ پچاس روپے کے اندر دوہزار دو سو بائیس پرشن پی ڈی اپ پچیس ہسٹ لکیت نوٹس پچیس روپے سیٹ ٹیسٹ سیریز پچاس روپے دیکھیں دوستو جہاں پر آپ کو سو روپے دو سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے ہزار روپے میں تیسٹ سیریز جو نوٹس ہے یہ مل رہے نا ویسے آپ کو یہاں پر اتنے ہی ماتر پچاس روپے ہائیسٹ سے ہائیسٹ فی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کیول راجستان جی کے کی تیسٹ سیریز اگر گیارہ ہزار پلس پرشنوں کی تیسٹ سیریز آپ لینا چاہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ڈیلی تیسٹ سیریز ایک دیکھنے کو ملے گی دوستو یہاں پر آپ دیکھو راجستان کلاسز سوری راجستان 360 ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ پلسٹور اوپن کریں گے وہاں پر جب رجسٹیشن کر لیں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا تو یہاں سے آپ لوگ تیسٹ سیریز لے سکتے ہیں یہاں سے پیڈ کورس لے سکتے ہیں اٹیسٹ سیریز ایسی اوپن ہوگی پیڈ کورس ایسا دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹھیک ہے دوستو چلے تو شروع کریں آج کی کلاس کو بینہ ٹائم ویچ کیے پہلا سوال آپ کی سکرین پر ہے میرے کہنا کہ آج یہ ہے کہ انٹیم سمئے یعنی کہ آخری سمئے آپ کو اچھی تیاری کرنی چاہیے نیون میں سے کس کا وانسپتک نام لسی یورس سنڈی کس ہے دوستو یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور رائٹ آن شراب سبی کا ہونا چیئے سر یہ تو بہت آسان ہے سیون کا نام ہے دوستو آپسن سی آپ کا لوگ ہو جائے گا اور سیون مکھی روپ سے ہے کیا ویسے سیون تو گھاس ہے مکھی روپ سے کہاں پر پائی جاتی جیسل میر جلے کے انترگت پائی جاتی اندر پائی جاتی لاتی سیریز میں سب سے ادھیک اور اگلا سوال دیکھو راجستان میں کیل سی براؤن مردہ کس شیطر میں وشترت ہے دوستو آپ کو بتانا ہے تو رائٹ آن شراب سبی کا ہو جائے گا اپسن سی جیسل میر بی کانیر میں کیل سی براؤن مردہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے مرسلی مردہ ہے یہ ایک پرکار جس کا وشتار کہاں پر ہے جیسل میر اور بی کانیر کے انترگت پڑتا ہے دوستو اگلا سوال ہے ونوں کے پرشانسنک ورگی کرن کے انوصہ راجستان میں او ورگی کرت ون کتنے پرتیشت ہے دوستو دیکھو راجستان میں اگر آپ سے پوچھا جائے سرکشت ون یا پھر رکشت ون سرکشت یا پھر رکشت ون کی آپ سے پوچھا جائے تو آپ کتنے کہیں گے چپن پرسنٹ کہیں گے آپ چپن پرسنٹ لگ بگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ سے آرکشت ونوں کا پوچھ لیا جائے ٹھیک ہے آرکشت ون تو آپ 37% کریں گے اور آپ سے ورگی کرت ونوں کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کہیں گے 6.4% دوستو یعنی آپسن سی آپ سبی کا لاؤک ہو جائے گا بڑا شاندار سوال ہے اور اگلا سوال دیکھو نمی ایسے کونسا صحیح سو ملی تا نہیں ہے دیکھیں ان میں ایسے جو کھنن شیطر ہے اور کھنی جے بیریلیم گجر وارہ جیپور میں ملتا ہے کیا بلکل سر ملتا ہے یورینیم سرواڑ اجمیر میں بلکل نہیں یورینیم آپ کو مکہ روپ سے تو سیکر میں دیکھنے کو ملے گا روحیلے گاؤں میں روحیلا گاؤں میں تامڑا راجمیل سہی ہے کوئلا کپورڑی سہی ہے دوستو یاد رکھنا آپسن سی آپ کا صحیح کتھن ہوگا اگلا سوال ہے سنگت کا چین آپ کو کرنا ہے میلے اور تیتھی آپ کو بتانا ہے دیکھو بادشاہ کا میلا چیتر کرشنا پرتیپدا کو آئیو جیت ہوتا ہے کوئی دکت نہیں ہے بلکل ہوتا ہے رشرب دیو کا میلا جو عدیپور دھولیوں میں ہوتا ہے چیتر شکل اسٹمی اور نومی کو ہوتا ہے کیا نہیں سر رشرب دیو کا میلا جو ہے نا دیکھو اسنگت کا چناؤ آپ کو کرنا ہے یہ یہ جو شکل پکش میں نہیں بلکہ کرشنا پکش میں ہوتا ہے یاد رکھنا ہے کرشنا پکش میں ہوتا ہے اسی لئے یہ آپ پہ گلت ہے گھڑلا کا میلا چیتر شکل ترتیہ کو بھرتا ہے ماترکنڈیا کا میلا ویشاک پونیما کو آئیوجیت ہوتا ہے ٹھیک ہے دوچھو بہت شاندار سوال تھا اور اگلا سوال دکھیے پوچھا کیا جارہا ہے نیون میں سے کونسی مارواری بولی کی وہ بولی نہیں ہے دیکھو تھڈکی ہے بلکور ہے تھلی بھی ہے ناغر چھول نہیں ہے باغڑی بھی ہے تو دوچھو یاد رکھنا ناغر چھول آپ سبھی کا صحیح جواب ہوگا اور اگلا سوال دکھئے اگلا سوال نیون میں سے کونسی کنے علال سیٹی کی رچنا نہیں ہے دیکھو پاتل اور پیتل ان کی رچنا ہے لیل ٹانس بھی ہے جمین رو دھنیکن یہ بھی انہی کی رچنا ہے لیکن دوی دھا ان کی رچنا نہیں ہے دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ کنیلال سیٹیا جو تھے ان کا جنم سو جانگڑ میں ہوا تھا سو جانگڑ آپ سب کو پتا ہوگا کہاں پر ہے چورو میں ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے 1919 میں ان کا جنم ہوا تھا اچھا سوال ہے اور اگلا سوال دیکھو اگلا سوال ہے سنگت کا چین آپ کو کرنا ایک بار پھر سے دوستوں رچناکار اور پستک دیر کا لکشمی کماری چھنڈا وط نے منجلی رات لکھا تھا کیا بات ہے بہت بڑی ہے دوستوں اوپسن یہاں پہ یہ تو بلکل صحیح ہے کنیلال سیٹیا نے دھرتی دھوراری بلکل لکھا تھا دھرتی دھوراری آتو شرنگانے شرماؤے ان پر دیش رمان نے آوے ہیں تو یادویندر یادویندر جو شرما ہے انہوں نے بادلی لکھا تھا نہیں سر انہوں نے نہیں لکھا بادلی یہ غلط بات ہے چلے مانی مدو کرنے پگ پھروں لکھا تھا یادویندر شرما نے ایک لکھا تھا گوری کن پیوری گوری کن پیوری یہ ضرور لکھا تھا جوگ سنجوگ بھی انہوں نے لکھا تھا تو یہ چیزیں یاد رکھنا اگلا سوال ہے آوڑ ماتا کے سمبند میں ستے قطن آپ کو چنن آئے دوستوں بتائیے آوڑ ماتا کے سمبند میں ستے قطن ہے یہ جیسل میر کے بھاٹی راجونش کی کل دیوی ہے چارنو دوارہ پوجی اس دیوی کو ہنگلاج ماتا کا اتار مانا جاتا ہے دوستوں دونوں کے دونوں سہی ہے ہم بات کریں تو آپسن سی آپ کا لکھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا سوال تھا اور اگلا سوال دیکھیں کیا پوچھا جارہا ہے نہہر نرچے کا ایوجن کہاں کیا جاتا ہے دیکھیں دوستوں ناہر نرچے کا ایوجن بھیلوڑا کے مانڈل میں کیا جاتا ہے مانڈل کسبہ لگے بھیلوڑا کا ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا جاتا ہے یعنی آپسن آپ سبی کا بھی ہو جائے گا بلکل شاندار جواب ہے اور سوال تو اس سے بھی بہترین ہے اگلا سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تیرہ تالی نرچے کے سمبن میں ستے قطن آپ کو بتانا ہے اور بتائیے کیا ہوگا رائٹ آنسر بتائیے گا تیرہ تالی نرچے کے سمبن میں ستے قطن آپ کو بتانا ہے کامر جاتی کی مئلہ دوارہ بابا گورکنات کی آرادنا میں کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے یہ دوستوں گلت بات ہے دیکھو ساتھے قدمانگ بھائی اور لکشمنداز پرمک نرچے کلاکار ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں تو کیول دو ہی یہی صحیح ہے باقی پہلا تو گلت ہے یہ تو بھئی رام دیو جی کی اس مرتی میں یا آرادنا میں کیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کی کیول بھی یہ صحیح ہے کامر جاتی کے دوارہ تو کیا ہی جاتا ہے لیکن رام دیو جی گورکنات جی نہیں ہوگا تو چلے دوستوں اگرہ سوال آپ کی سکرین پر ہیں میں ایسے ارسومیلیت کا چین آپ کو کنائے گرنت اور لکھک دے رکھا ہے ایسے سوال آپ کو ایکزام میں پوچھے جاویں گے تو آپ ان سوالوں کو رٹ لو اور آپ کو ایسے سوال اپنی پیڈی اپ جو دی ہوئی ہے تین ہزار پلس پلس پرشنوں کی اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو جرور سے جرور دیکھنا دوستوں ہے کونسی پیڈی اپ جو میں نے آپ کو دی ہے تین ہزار تین پلس پرشنوں کی پیڈی اپ جو پچاس روپے میں آپ کو مل رہی ہے کہاں پر راجستان 360 ایپ پر آپ پلے سٹور میں جا کر راجستان 360 لکھو گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے راجستان 360 کا ایپ اور اس کے اندر آپ کو تین ہزار پرشنوں کی پیڈی اپ ماتر پچاس روپے میں دو ہزار دو سو بائس پرشنوں کی پیڈی اپ ماتر اور ماتر کتنے روپے میں پچیس روپے میں ایسے ہے نا تو جرور دیکھنا دیکھو گن روپ ککیشو داس نے لیکھا بلکل صحیح ہے ونشباز کر جو ہے یہ سوری مل میشن نے لیکھا بلکل صحیح ہمیر ہٹ ہمیر ہٹ کی رچنا جو ہے چندر شیکھر نے کری دوستوں کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بات کری چندر شیکھر نے بھانڈ اویاس نے نہیں کری ویر بنود کی رچنا شیعمل داس نے کری تھی بلکل صحیح بات ہے اگلا سوال دیکھیں دوستوں کیا کہہ رہا ہے آپ سے اگلا سوال پوچھا جا رہا ہے راجستان میں سروپرتم 831 پورا تاتپک سروکشن کارے پرارم کرنے کا شریک اسے جاتا ہے تو بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا کارلا ایو کارلا ایو ہوگا رائٹ آنسر دوستوں اوپسن اے کو آپ نے چنا ہے تو بلکل صحیح اور ستے کتھن ہے آپ کا اور اگلا سوال دیکھو رانہ ہمیر کے سمبند میں ستے کتھن آپ کو بتانا ہے رانہ ہمیر کے سمبند میں ستے کتھن دیکھو انہیں ویشنم کارٹی پنچانن کہا ہے بلکل صحیح ہے اس کا پتر شیطر سنگزہ جو رانہ کھیتہ کے نام سے پرسید تھا کیا یہ صحیح ہے دوستوں بتاؤ آپ کہیں گے سر یہ دونوں کے جو دونوں آپسن ہے نا بلکل صحیح ہے آپسن سی آپ کا لوگ ہو جائے گا بلکل اچھا سوال ہے دوستوں اور اگلا سوال ہے کہ جودپور کے راتھوڑوں کے سمبند میں ستے کتھن ہے جودپور کے راتھوڑوں کے سمبند میں ستے کتھن جو ہے وہ کون سا ہے دیکھو جودپور کے راتھوڑوں کا مولک پرشیہ تھا راو چھوڑا راو سیا کے ونشج ویرم دیو کا پتر تھا دیکھو جودپور کے راو چھوڑا جو تھا چھوڑا یہ راو سیا کے ونشج ویرم دیو کا پتر تھا بلکل صحیح ہے یعنی آپسن سی یہاں پر بھی آپ کا صحیح جواب ہوگا اور اگلا سوال دیکھو کیا کہہ رہا ہے مان چتر راسو یہ کس کے دوارہ لکھا گیا ہے تو یاد رکھنا یہ کبھی نروتم کے دوارہ لکھا گیا یعنی آپسن اے آپ سبھی کا لوگ ہو جائے گا آپسن اے کو آپ نے لوگ کر رہا ہے کبھی نروتم یہ مانسنگ فرسٹ کے سمکالین تھے مانسنگ فرسٹ کے سمکالین تھے دوستوں یاد رکھنا ٹھیک ہے اور مانسنگ فرسٹ کے پر ہی مطلب پرکاشت جالا گیا ہے یاد رکھنا یہ اسطان بہمولی پتھر ہے تو پرسیدے یعنی کون سے بہمولی پتھر ہے تو یاد رکھنا پنہ پتھر کے لیے یہ جانا جاتے ہیں سارے اسطل کالا گمان گو گندہ دیو گڑ راج گڑ ببانی محامی ٹھیک ہے دوستوں چلے یاد رکھنا اور آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کو دیکھتے ہیں حالانکہ کالا گمان کہاں پر راج سمندھ میں ہے اور محامی کیا ہوگا رائٹ آنسر اوپر مال کا پتھار تتہ میوار کا پتھار کس کے انترگت آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چیز آڈوتی کے پتھار اور ہڈوتی کے پتھار کے انترگت جو ہمارے جلے آتے ہیں وہ آتے ہیں بارہ کوٹا جالاوار ہے نا یہ بھی سر پتہ ہے ہمیں چلو بہت بڑی ہے اگلا سوال دیکھو اگلا سوال ہے کہ ہم مادہ کیا ہے دوستوں کئی مرتبہ اگزام میں یہ سوال پوچھا گئے تو کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ ڈسکس کر آئے ہم مادہ جو ہے نا دوستوں ایک چٹانی مروسطل ہے چٹانی کہو یا پھر ہاں چٹانی مروسطل کہہ لیجی آپ بلکل صحیح ہے یہ کہاں پر اس کا فیلاو ہے پولیسر بھاڑ میر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسل میر میں بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کئی نہ کئی جوتپور میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ان تین جلوں میں دوستوں یاد رکھنا بڑا شاندار سوال تھا اور کیا بات ہے اگلا سوال ہے سوانہ تلیہ گھاس کے میدان کوپین کے کون سے جلوائی پردیشنوں میں پائی جاتے ہیں سوانہ تلیہ گھاس کے میدان دوستوں اے ڈبلو میں پائی جاتے ہیں یعنی آپسن سی آپ کا لوگ ہو جائے گا اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال ہے ریوے رینہ مردہ کہاں پائی جاتی ہے بتائیے دوستوں ریوے رینہ جو مردہ ہے نا یہ کہاں پر پائی جاتی ہے تو دیکھو ریوے رینہ ہے جیسے ریوے رینہ سائی روزیکس جس کا نام ہے اور ٹھیک ہے یہ ساری مردہ جو نا گنگا نگرم گنگا نگرم بہت ساری مردہ ہے پائی جاتی جس کے الگ الگ ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے تو اگلا سوال دیکھو کیا کہہ رہا ہے اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ سوملیت کا چین آپ کو کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں رائٹ آنسر کیا ہے یعنی تال چاپر جو ہے نا کال لہرن اور کرجا کے لیے پرسید ہے کوئی دکت نہیں ہے ماؤنٹ آبو جنگلی مرگے کے لیے پرسید ہے تو ہے سیتا مات آبیرن اوڈن گلاری کے لیے پرسید ہے بلکل شیرگڈ آبیرن گھڑیالوں کے لیے نہیں بلکہ سرپوں کے لیے جانا جاتا ہے سرپوں کے لیے پرسید ہے دوستوں یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ بھی بہدر شاندار سوال تھا آپ کا اور اگلا سوال ہم لوگ دیکھنے والے اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سبی سے راجے سرکار کا بھو راجسوک کون اکتریت کرتا ہے دیکھیں دوستوں راجے سرکار کا بھو راجسوک کون اکتریت کرتا ہے تو یاد رکھنا جلہ اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے دیکھو دیکھیں دوستوں رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سے بتائیے گا ہاں دیکھیں آپسن اے آپ کا لوگ ہو جائے گا کیا بروٹی بروٹی کو لوگ کریں گے ہتھ بولنوں کیا ہوتا ہے دولن کا پرثم پریچھے جسے کہتے ہیں آپ ہتھ بولنوں ٹھیک ہے اوکے سر اوجن اوجن دوستوں بیٹی کو جو پھیروں کے بعد میں دیا جانے والا جو دائز ہوتا ہے وہ اوجن ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑھار بھی جیسے ہم بات کرے تو یہ کہیں پر شادی سماروں کا ہے تو کہیں پر یہ مرتیوں کے سمائے کا بھی ہے اگلا سوال دیکھو کیا کہہ رہا ہے اگلا سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ پوچھا جارے نیون میں سے یہ سنگت کا چہن آپ کو کرنا ہے ماں شیوراتری فالگون شکلہ چطور دسی کو منائے جاتا ہے کیا بولے سر نہیں نہیں یہ ماں فالگون کرشن کو منائے جاتا ہے دوستوں کرشن چطور دسی کو نا کی شکلہ کو سنگت پہلا ہی ہے گنگا دشرا جے شکلہ دشمی بسند پنچمی ماغ شکلہ پنچمی جو ابھی ابھی کی بات ہے کل کی بات ہے یعنی مونیا ماؤسیا ماغ ماؤسیا کو منائی جاتی ہے کوئی دیکھت نہیں ہے اگلا سوال نیون میں سے بولیوں کے سممند میں ستیا قطن کیا ہے دوستوں بتائیے نیون میں سے بولیوں کے سممند میں ستیا قطن آپ سے پوچھا جا رہا ہے ڈاٹی مارواڑی کی بولی ہے جو سیر danach میں بولی جاتی ہے غلط بات ہے دوستو پہلا ہی غلط ہے دیوڑان ٹی مارواڑی کی dział漏 بولی یہ تو ہم مان سکتے ہیں کی کیول بی جو ہے یا کیول ڈو جو ہے آپ کا صحیح جواب ہوگا آپسن بی صحیح ہوگا یہ ڈاٹی ماروڑ کیوں بولی لیکن سروی میں نہیں بلکہ بارڈ میر مبولی جاتی ہے کام پر بارڈ میر میں یہ ایک ذاتی بھی ہوتی ہے جہاں پر یہ بولی بولی جاتی ہے اگلا سوال ہے ڈکٹر ایل پی تیسی ٹوری راجستان کا ادگم کس اب برنش سے مانتے ہیں ڈکٹر ایل پی تیسی ٹوری یہ راجستانی کا ادگم کس اب برنش سے مانتے ہیں تو یاد رکھنا شور سے نہیں اور یہ سوال آپ کو کئی مرتبہ ایجام میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو B option آپ نے لگ کر آیا اور نمد میں سے لکھاک اور کرتی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے تو گنیش لال ویاس دوستو دیکھو لکھاک اور کرتی دوستو دیکھو گنیش لال ویاس نے لکھا بلکل صحیح بات ہے کوئی دکت نہیں ہے منوہر شرما نے اراؤلیری آتما لکھا دوستو یہ سوال آپ کو ایکزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اراؤلیری آتما کس نے لکھا تو منوہر جی نے لکھا دین دیال کندن نے اول کھان نہیں لکھا دوستو یہاں پر یہ غلط ہے ارہم کون سا ہے knock جگل پریہار yea والی ماں تھے یہ جگل پریہار کی رچنا ہے تو دین دیال کندن نے ایک لکھا تھا سوری اولکہار یہ بات کرتے ہیں کس نے لکھا تو شیوراج چگانی نے لکھا شیوراج چگانی نے لکھا دوستو یاد رکھنا شیو راج چھگانی نے لکھا اگلا سوال دیکھیں دوستوں کہہ رہا ہے کہ وشیشتہ دویت سمپردائے کے پرورتک کون تھے یہ آپ سے کیا جارہا سوال ہے دوستوں یاد رکھنا وشیشتہ دویت سمپردائے کے پرورتک رامانو جا چارے جی ہے آپ سے نے یہ آپ کا لاؤک ہوگا ان کا جنم جو ہے نا تمیل نادو میں ہوا تھا ہے نا مجھے آج بھی یاد ہے بس پڑا ہوا ہے نا پڑا ہوا ایسا نہیں کہ ان کا جنم مجھے یاد ہے بس پڑا ہوا یاد ہے مجھے اگلا سوال ہے ویدانت پاریزاد بھاشے کا سمپردائے سے ہے دوستوں بتائیے جلدی سے بتائیے آنسر کیا ہوگا ویدانت پاریزاد بھاشے کا سمپردائے سے ہیں تو دوستوں یاد رکھنا آپسن بھی آپ کا لاؤک ہو جائے گا ہے نا بولے سر نمبارک سمپردائے ہو جائے گا نمبارک سمپردائے کی پیٹ ہمارے راجستان کے کشنگڑ میں ہے ٹھیک ہے اور اگلا سوال ہے راجستان چطرکلا کا سب سے پہلے ویژیانی کی بازن جو ہے نا آنند کمار سوامی نے اپنی کس پوچھتک میں کیا تھا دوستوں یاد رکھنا آنند کمار سوامی نے کئی بار ایگزام میں پرشن پوچھا گیا راجپود پینٹنگ پوچھتک کے جو ہے نا چطرکار کون تھے یا کس نے لکھی تھی ایسا سوال پوچھا گیا تھا تو یہاں پہ آنند کمار سوامی ایسے الٹا پوچھ لیا تھا آپسن سی کو آپ نے لگ کر دیا ہے کوئی دکت ہے ہی نہیں اگلا سوال دیکھو نوگری آبوشن کہاں پر پینا جاتا ہے دوستوں نوگری آبوشن کلائی میں پینا جاتا ہے کلائی میں چھوڑیاں بھی پینا جاتی ہے موکڑی بھی پینا جاتی ہے بلیاں کنکن بہت سارے ایسے آبوشن جو کلائی میں پینا جاتے ہیں اگلا سوال دیکھو یہ سوال بڑا شاندار دھاردار سوال ہے آپ کا اور یہ سوال یوں کہا جا رہا ہے کہ گیدر نرتے کے سمبند میں ستے قطن ہے میوارڈ شیطر کا سب سے لوگ پریب بہو پرتشت نرتے ہے بلکل گلت بات ہے پہلا ہی کیونکہ یہ شیخہ واتی کا ہے میرے بھائی کہاں کہا ہے شیخہ واتی کا ہے ہولی کے پرورڈ اڈڈا روپن سے پرارم ہو کر ہولی کے بعد تک کیا جاتا ہے تو کیول بھی ہی آپ کا صحیح ہے باقی تو پہلا تو غلط ہے اور اگلا سوال دیکھو دوستوں کیا کہہ رہا ہے آپ سے اگلا سوال ہے میوارڈ شیطر میں دلن کی ویدائی کے اغسر پر دلن کی سکیاں کونسا نرتے کرتی ہے تو ایسا سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کھاری نرتے کر لیں گے دوستوں کونسا نرتے کریں گے کھاری نرتے میوارڈ شیطر میں دلن کی ویدائی کے اغسر پر دولن کی سکیاں جو ہے نا وہ خاری نرتے کرتی ہے اور اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے چندرول کانڈ یا گھٹنا جو ہے نا کس ریاست سے سممند رکھتی یا پھر سممندی تے دوستوں یاد رکھنا ماروارڈ میں یہ گھٹنا ہوئی تھی سوجت پرگنے کے اندر بات ہے اپنے 1945 کی ٹھیک ہے چندرول گاؤں میں یہ گھٹنا ہوئی تھی مطلب جو ماروارڈ لوگ پریشت تھا ان کا سمیلن تھا اس سمیلن میں کارکرتوں پر لاتھیا برسائی گئی تھی اپنی بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں ٹھیک ہے اور اگلا سوال ہے بی ہڑ کا سممند کوپین کے کس ہی پردیس ہے بتا یہ دوستوں رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کا آنسر کیا ہوگا میں بتا دوں آپ کو بی ہڑ کا سممند کوپین کے کس ہی پردیس سے ہوں تو یاد رکھنا اپنی بی ہڑ کا سممند بی ہڑ کا سممند بی ہڑ کا سممند آپسن دی آپ کا لاؤک ہوگہ سی ڈی Furu یعنی کی اپ آدھر جلوائیو اپ آدھر جلوائیو اوکے سر کلیر ہے ہمارے تو چلے کلیر ہی ہونا چیئے ہے نا اگلا سوال ہے چپن کے میدان پردیش میں مولتک کس پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے تو پیارے دوستو یہاں پہ لال دومڈ اور کالی مردہ پائی جاتی یعنی آپسن بھی آپ کا صحیح جواب ہوگا اور اگلے دو سوال بھی ہم لوگ دیکھنے والے ہیں لاسٹ آخری جو سوال رہنے والے آپ کے تو یہاں پہ یہ سوال یوں کہہ رہا ہے کہ نیمان میں سے کس ندی کا سمبند بج جیل سے نہیں ہے دیکھو بج جیل سے سمبند کس کا نہیں ہے دیکھو کاکنے کاکنے اور مسوردی یہ سارا کا سارا ایک ہی نام ہے کانتلی جو ہے نا یہ شیخہ وٹی کی ندی ہے دوستوں یاد رکھنا شیخہ وٹی شتر کی ندی ہے کانتلی آنترک اپوا کی ہے لیکن بج جیل سے سمبند نہیں رکھتی بانکا پٹی کا وستار ہے دوستوں بانکا پٹی کا وستار ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے بتائیے آنسر کیا ہوگا آپ کہیں گے سر بانکا پٹی کا وستار جو ہے نا وہ تو اپنے اجمیر پالی نہیں ہے اجمیر ناغور ہو جائے گا یعنی آپ سنسی آپ کا لاؤک ہوگا یہاں کے پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ تھوڑی ادھیک ہوتی ہے نائٹریٹ کی ماترہ بھی تھوڑی ادھیک ہوتی ہے اس لئے بانکا پٹی یا پھر اس کو کوبرٹ پٹی کے نام سے جانا جاتا ہے نیملا رائی سیلا جو کی دوستوں کہاں پر ہے نیملا رائی سیلا کہاں پر ہے دوستہ میں ڈابلا سنگانا کہاں پر ہے جنجنوں میں رامپورا ڈابلا کہاں پر ہے سیکر میں یاد رکھنا میرے بھائی نیملا رائی سیلا نیملا رائی سیلا کہاں پر ہے دوستہ میں ہے رائی سیلا دوستہ ٹھیک ہے اور سنگانا جنجنوں سنگانا جنجنوں یاد رکھنا ڈابلا سنگھانا جن جنو رامپورا ڈابلا رامپورا ڈابلا سیکر تو دوستوں یاد رکھنا یہاں پہ آپ کا رائی ٹانسر ہوگا آپسن سی یعنی کی لوہے سے سمبند رکھتے ہیں یہ والے گاؤں اگلا سوال دیکھو ہیل رو کس زنجاتی سے سمبندی سنستہ ہے ہیل رو جو ہے نا دوستوں یہ کس سے سمبندی سنستہ ہے تو یاد رکھنا آپسن سی آپ کا لوگ ہو جائے گا گراسیاں سے سمبندی تھے کس سے گراسیاں سے یعنی آپسن سی آپ کا یہاں پر بھی صحیح قطن ہوگا چلے بہت بڑیا دوستوں اور ایک سوال آخر میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ دو ہی رکھیں گے لیکن زیادہ ہوگے تو کوئی بات نہیں زیادہ پڑھنے میں کوئی برا ہی تھوڑی نہ ہے ہے نا چلے تو دیکھو سانسد اسثانی شہتر وکاس یوزنہ کب شروع کی گئی سانسد اسثانی شہتر وکاس یوزنہ کب شروع کی گئی تھی تو 1993 میں شروع کی گئی تھی دوستوں اور بات کروں تو میں آپ کو 23 دسمبر 1993 کو لاغ کریں گے دوستوں ٹھیک ہے اور ایک ہی ایسا سوال جو میں آپ کو اس سے پہلے بھی آپ کو کروا چکا ہوں تو آپ اس کا آنسر مجھے دیں گے باہر آکے کمنٹ سیکشن میں دوستوں کمنٹ سیکشن میں جرور اس کا آنسر دینا میں ویٹ کروں گا آپ کا ٹھیک ہے پلیز جرور سے جرور دیجئے گا اس کا آنسر اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پلی سٹور اوپن کر کے راجستان 360 ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کرنا ایک بار آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے مہتپون کنٹینٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں مطلب کی میں آپ کو بتاؤں 3000 پلس پرشن آپ کو 300 میں بھی نہ ملے لیکن یہ جو ہے آپ کو ماتر اور ماتر 50 روپے کے اندر 25 روپے میں نوٹس کہاں possible ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن ہتنے نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا فری کنٹینٹ بھی آپ لینا چاہو تو ایپ کو ضرور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کرنا راجستان 360 اگر آپ گوگل پلی سٹور میں جا کر لکھتے ہیں تو یہ اس پرکار کا آپ کا دیکھنا کو ملے گا آپ کو جو بھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو لینا چاہو پرسیز کرنا چاہو دوستوں یہ آپ کا ایپ ایسا رہے گا چلو چلے دوستوں ملتے ہیں واپس اپنی اگلی کلاس میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ جائے ہند وندی ماترم آپ اس کو ڈاؤنلوڈ ضرور کر لینا دھنیواد all the best